اس کریم کا اپیوگ دات خاج خجلی کی سمسیہ میں کیا جاتا ہے جیسے کی آج ہم آپ کو اس کریم کے بارے میں بتائیں گے اس کریم کا اپیوگ کہاں کس پرکار کی اسکین پر کیا سمسیہ ہو جاتا ہے اسکین پر کس پرکار کا دکت ہو جاتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ لگانے کے لیے دیے جاتا ہے اس کریم کا اور کس پرکار کا انفیکسن میں اپیوگ کیا جاتا ہے توچہ پر کس پرکار کا انفیکسن ہو جاتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ دیا جاتا ہے لگانے کے لئے اور اس کا ڈوج کیا ہوتا ہے اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ پورا جانگاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے جیسے کی اگر کسی کو پرانے سے پرانا داد ہے یعنی لمبے سمیں سے اگر کسی کو داد ہے کریم لگانے کے بعد میں کوئی بھی آپ کریم لگاتے ہیں اس کے بعد میں پھر آپ کو داد کا پرابلم ہو جاتا ہے تب آپ یہ کریم لگا سکتے ہیں یہ کریم پرانے سے پرانے داد کو ٹھیک کر دیتا ہے جیسے کی کسی کے کندے پر ہوا ہاتھ پر ہوا چہرے پر داد کا پرابلم ہو گیا پیر پر ہو گیا جانگ پر اگر داد کا پرابلم ہو گیا یعنی باڈی میں اگر کہیں پر کسی بھی پارٹ میں اگر داد خاج خجولی کی سمسیہ ہے تو آپ اس کریم کو اس پارٹیکولر ایریا پر اپلائی کر سکتے ہیں جسے آپ کو داد خاج خجولی کی جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور جیسے کی گرمیوں کے موسم میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا آپ کے پیر کے سائیڈ میں یا پھر آپ کے ہاتھوں میں یا آپ کے رکندے پر یا آپ کے چہرے پر آپ اگر وہاں پر خجلی جیسا ہونے لگتا ہے آپ اسے خجلہ دیتے ہیں تو وہاں پر ریڈنس آ جاتا ہے سوجن سا ہو جاتا ہے تب اس سمسیہ میں بھی آپ اس کریم کو اپلائی کر سکتے ہیں پیروں کے انگلیوں کے بیچ میں وہاں پر خجلی کافی زیادہ ہوتا ہے ریڈنس آ ہو جاتا ہے وہاں پر انگلیوں کے بیچ میں کٹن جیسا ہو جاتا ہے گھاؤ کا سمسیہ ہو جاتا ہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے جس سے جو پیر کے انگلیوں کے بیچ میں جلن سا رہتا ہے خجلی سی ہونے لگتی ہے یا پھر گھاؤ سا ہو جاتا ہے تب اس سمسیہ میں یہ کریم آپ اپنے پیروں کے انگلیوں میں لگا سکتے ہیں جس سے جو سمسیہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا گرمیوں کے موسم میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اگر باڈی میں کہیں پر خجلی ہونے لگتے ہیں تو ہم اس سے خجلانے لگتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر پھوڑا پھنسی سا ہو جاتا ہے خجلاتے خجلاتے یا پھر وہاں پر سوجن ہو جاتا ہے تب اس سمسیہ میں آپ اس کریم کو اس پورٹیکولر ایریا پر اپلائی کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو ریڈنس کی پرابلم میں خجلی ہو رہی ہے یا پھر سوائلنگ آ گیا ہے تو یہ ساری پرابلم کو یہ کریم ٹھیک کر دیتا ہے یہ کریم آپ کو دن میں دو سے تین بار لگانا ہوتا ہے اگر آپ کو دکت زیادہ ہے تو آپ دن میں تین بار بھی لگا سکتے ہیں نہیں تو صبح سام یہ کریم کو ہلکے ہاتھ سے جہاں پر آپ کے سکین پر یعنی توچہ پر دات خاج خجلی کی سمسیہ ہے وہاں پر اسے ہلکے ہاتھ سے اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ کریم لگانے کے بعد میں اگر آپ کو زیادہ جلن سا محسوس ہو یا پھر آپ کو ایسا لگے بھب سا محسوس ہو تو یہ کریم ترنت بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو اور کوئی دکت پریسانی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کر کے دوا لیں کوئی بھی انجیکشن کوئی بھی دوا آپ اپنی مرجی سے نہ لیں